یہ جو زیرو ریٹنگ کا ایسا رو ویڈراؤ ہوا تھا یارہ زو پچیس اس کے بعد اتنی انسرٹنٹی ہے مارکٹ میں کہ کام بلکل ختم ہونے پہ آئے ہوئے ہیں ملے جو ہیں ان کے پاس سٹاکس اتنے پائلہ پو رہی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ بند ہونے کی طرف جائے لیکوڈیٹی کرنچ لگ ہے ملوں کی اور ابھی مزید ایکسپورٹ آرڈر بھی نہیں فائنلائز ہو رہے ہیں بکاوز آف دس انسرٹنٹی پہلی جولائی دوہزار انیس سے ابھی تک ہمارے نوٹیفیکیشن جو ہیں گیس اور الیکٹرسٹی کے جو پانچ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کو جن کو ایسا روم یارہ سو پچیس کور کرتا تھا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی آہ کلیریٹی نہیں محصول ہوئی اور لوگ اسی ششوں پانچ میں ہیں کہ بھئی ملے آگے چلائیں نہ چلائیں یہ ہمارے انرجی کے ریٹس کیا ہوں گے ہم کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہ کلیٹ کرے ہمارا بین جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سنٹیکس کا فگر اگری ہوا تھا اور ہماری یہی انتجا ہے گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ساڑھے سات پرسٹ کا ریٹ ہی لگایا جائے اور آہستہ ہستہ اگر بڑھانا بھی ہو تو بعد میں آہستہ ہستہ بڑھائے بٹ ریٹ ایسا لگائے جس سے مارکٹس پہ کام کرنا جو ہے وہ شروع ہو جائے بکاوز کس وقت ٹوٹل سٹینٹ سٹیل آیا ہوا ہے مارکٹس کو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہمیں لگایا گیا ہے چار پرسٹ روکل سیل پہ اور ساڑھے پانچ پرسٹ ایمپورٹ کے اوپر یہ یارہ سو پچیس ایسا رو سے پہلے یہ ایک پرسٹ پہ ہوتا تھا اور اس کو بڑھانا ٹوٹلی ناجائز ہے اس کو دوبارہ ایک پرسٹ میں لائے جانا چاہیے اور ہماری سب سے بڑی جو التجائے ہوئی ہے کہ جتنے بھی ٹیکسٹائل ویلیو چین میں جتنے بھی پلیئرز ہیں ان سب کو لوکل ان سب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے چاہے وہ ایمپورٹس پہ ہو یا وہ لوکل سیل پہ ہو اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں یہاں اپنی اپنیڈر گوھر اجاز صاحب کچھ مزید ایڈ کرنا چاہے ہمارے اپنی جہرمن ہے پنجاب کے انٹرینٹ شائنس ہماری کنورجن کانس کا تقریباً 70% کمپورنٹ انٹرین کانس کا ہوتا ہے کیونکہ بجلی اور گیس ہوتی ہے آج کے دن ہمیں اپنے بجلی اور گیس کے ریٹی نہیں معلوم ہوں یہ ایون بیفور پیٹیا کی گوھرمنٹ پاور میں آئی تھی انہوں نے ایک ٹیکسٹائل کا منفیسٹو بنایا تھا اپٹر مام میں آکے شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ ملکے ہی بنایا تھا جس میں انہوں نے گیس کا ریٹ ساڑھے چھے ڈالر اور بجلی کا ریٹ ساڑھے ساتھ سیٹ کیا تھا پھر پاور میں آنے کے فوراں بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے کوئی آنانس کیا کہ اب یہ ریٹ آکے ہو گئے ہیں اس کے باوجود اب تقریباً سال ہو گئے ان کو پاور میں آئے ہوئے ابھی تک یہ روز کا جگڑا ہے کہ ہمارے ریٹ ہیں کیا لڑ جگڑ کے کوٹوں میں جا کے ہیں ہم نے ساڑھے چھے ڈالر سے ہی اپنے گیس کے بل پے کیا لیکن جب لیٹسٹ بل آیا ہے حکومت نے پچھلے تین سن جی پیل نے پچھلے تین مہینے کے ہم سے ایریئر مانگ لیا ہے کہ نہیں آپ کا ساڑھے چھے ڈالر نہیں آپ کا تو بارہ ڈالر پیلا ہے پچھلے تین مہینے کے وہ ڈپرنس بھی ہمیں واپس کریں اور اس پہ ڈارہ پرسنٹ سودھ بھی دیں تو نہ ہمیں اپنے پچھلے مہینوں کے اینرڈی کا ریٹ پتا ہے اور پرس جولائے کے بعد سے پکی کمیٹمنٹ تھی گورنمنٹ کہ یہی ریٹس رنیو ہو گئے ہیں ہمچہ ایک مل روز بند ہو رہی ہے یہ ہم گورنمنٹ سے کیا پیئے کریں کہ کسی طرح یہ رکھیں لیکن یہ نہ ہو کہ عید سے پہلے کوئی دو دین لاکھ پورکر اور بے روزگار ہو جائیں کیونکہ جو پاکستان کی پاکستان کروک ہے روز دس ہزار لوگ ورکورس میں انٹر ہوتے ہیں انہیں آج پندرہ جولائی کا دن ہے آج دس ہزار نیو جوپس جائیں گے پاکستان آج شام سے پہلے دس ہزار لوگ ورکورس کا انٹر کریں گے لیکن بجائے اس کیلئے جوپس کلیٹ ہو یہاں تو لگ رہے کہ روز جوپس بہر ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اوپر سے پولیسی ٹھیک ہے لیے ٹھیک ہے ور سم ریزن یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو با تو میں گورن سب سے ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر کچھ کلائیٹ کریں جس کے دائر ماری باپنی اپٹیمہ اپنی پنجاب اور اپنی پنجاب سنٹر چینل پاکستان تمام باتوں کو چار جنگوں میں بتانا چاہنا ایک پاکستان کی سنٹ سے وزیراعظم صاحب کا ایک وعدہ ہے کہ ہم نے جو نماغ سنگوں کو ایک انرجی پرائز دے لی ہے یہ وزیراعظم صاحب نے حکومت نیہانے سے پہلے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے جو اپنی قد بنایا تھا وہ نے سٹارڈک کے والے کی گیس اور سارے سال جنگ کا بچھلی کا نوٹفیکیشن نکال یہ نوٹفیکیشن لنک تھا زیرو دیٹڈ انڈسٹر کے جو رہے وہ نوٹفیکیشن کے ساتھ اب جو کہ زیرو دیٹڈ انڈسٹری کا نوٹفیکیشن ایسا رو گیارہ سو پچیس واپس ہو گیا تو اس وقت تمام سنت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے میکنیزم مدل بجلی کے دپارٹمنٹ اور گیاس دپارٹمنٹ کو دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے بجوانے کی ضرورت ہے کہ جو پریریس تھی گیارہ سو پچیس کی سنت اس کے تحت تپسیٹی جاری رہنی چاہیے اتنا سادہ سا مامنا ہے ایک جو ہے وہ انڈسٹری آفت انڈرڈی میں ایک موپکیشن تمام نسکرس کو نسکرس کو اور گیاس پرٹمنٹ کو دینا ہے کہ گیارہ سو پچیس کیونکہ ریسائنڈ ہو گیا تو جو ایسا رو گیارہ سو پچیس کے تحت پیچھے انڈسٹریز تھی ان گیارہ سو پچیس کے تحت تو کارٹی انڈسٹریز کو کنٹیو کیا جائے وہ انڈرڈی باکٹی this is all what is required آج ہماری اپٹرنا کی ٹیم کی متعدد میٹنگز بابر کے ساتھ ہو چکی ہیں اور میں واقعی ہی ہماروں کی حکومت کیوں اس ایسا رو گیارہ سو پچیس کو گیارہ جون میں پیسلہ ہو گیا کہ ہم نے ہماری اس پہ ریگرمیشن ہے نہیں واپس ہونا چلیئے تھا زیرو ریٹن کا کیونکہ ٹیکس دیگر کو آپ نے کنزیومر سے لینا ہے ٹیکس انڈسٹری سے نہیں لینا تو کنزیومرز میں آپ کو کنیکشن ہاؤس ہے ٹریڈر تو آپ جب ستر سے اسٹی پیسل پڑکشن ایکسپورٹ ہو رہی کی ہمارا ہمیشہ یہ بیو پوئیٹ آئے کہ آپ کنیک کر کے ریپنٹ کریں گے ستر سے اسٹی پیسل کا پیسہ رکھ جائے گا آپ زیرو ریٹن کو کنٹیو کریں اور ریٹیل سیکٹر کے اوپر ٹیکس جو ہے جو لگا رہا ہے لیناسٹی کنزیومرز سے لگائی ہے کیونکہ دھاگا کپڑا پورا کپڑا کوئی پہنتا اور کھا نہیں سکتا کنزیومرز تو ڈائیٹ کپنے کے بعد ہے کیونکہ ریٹیل سیکٹر اور گھونٹ سیکٹر وہ بھی ہم نے کہا کہ آپ کا زیرو ریٹن تھا اور آپ نے ٹیکس ٹیکس ٹو پرسنٹ تھا ہمارے میں وہ چور نہیں ہے ہمارا نہ ٹریڈر چور ہے نہ ملککچرر چور ہے یہ غلط کونسٹ ہے کہ ہمارا ملککچرر یا ہمارا ٹیڈر چون رہے ہیں دو پیسہ ٹیکس تھا حکومت پاکستان خود تکمینہ لگا رہی ہے کہ جناب سیل جو ہے وہ 1.2 ٹیلین ہے اگر 1.2 ٹیلین ہے تو اس کے 2% کا ٹیکس کتنا بنا کتنا ٹیکس بنا اتنا ٹیٹ سیکٹر میں ادا کیا ہوا ہے ٹیکس اب اگر کون ٹیکس کا ریٹ بڑھانا چاہتی ہے تو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اگر چپڑے دلتے کے اپنے ٹیکس زیرو ریٹڈ چین پہ رہنا چاہیے اور ڈیویسٹک کنزمشن میں آپ ساڑھے ساتھ فیصد سے ٹیکس شروع کریں اور ساڑھے ساتھ فیصد سے جو ہے جب آپ ٹیکس شروع کریں گے تو وہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ آپ اُلسینر اور ایٹیلر سے اسی چین میں جو ریسٹر چین میں موجود ہیں وہ آپ کو پیسے آنے شروع جائیں اور جو انریجسٹرڈ ہے ان کا میکنزم بنا لیجے انریجسٹرڈ سے ٹیکس ٹیکس لے تاکہ وہ بھی آپ کو حکومت کو ساڑھے ساتھ سی سکتا ٹیکس مجھے جو لوگ ٹیکس لے ٹیکس لے گئے ریجسٹرڈ کسی وجہ سے نہیں ہو سکتے اب اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں آج اس بات کو میں کہہ ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ ہوئے میں پندرہ دن ہو رہے بازار چل نہیں رہے مارکٹس چل نہیں رہے پانی کا بہا ہو گیا ہے